میں روزانہ آپس جانے سے پہلے بہت سے فقیروں کو خیرات دیتا جب آخری فقیر کو خیرات دینے لگتا تو وہ مجھے کہتا اپنی بیوی کو آج ہی طلاق دے دو ورنہ تجھ پر خدا کا عذاب آئے گا تو برباد ہو جائے گا اس کی بات سن کر میں کانپ جاتا کیونکہ میری بیوی تو بہت ہی نیک تھی میرا ملازم کہتا صاحب جی یہ فقیر پاگل ہے ہر کسی کو یہی بات کہتا ہے میں بھی اسے پاگل سمجھ کر چپ ہو جاتا ایک روز جلدی گھر آیا تو وہ فقیر دروازے پر بیٹھا تھا میں اسے خیرات دینے لگا تو اس نے میرے پیسے میرے موں پر مار دیے اور کہا کہ آج اگر تو نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا مجھے اس پر بڑا غصہ آیا میں اس کو دھکے دینے لگا مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پڑوسیوں کے گھر لے گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میری بیوی تو میرا نام پرویز ہے میں آج اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر چل رہا تھا وہ مجھ سے بڑی تھی مگر ابھی تک اس نے سہارے کے بغیر چلنا نہیں سیکھا تھا سب بچے اس کا مزاک اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ مناحل پانچ سال کی ہو گئی ہے مگر اس نے ابھی تک چلنا ہی نہیں سیکھا وہ ایسی باتیں سن کر کہتی پرویز مجھے گھر لے چلو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا میں اپنی والدہ سے پوچھتا کہ مناحل آپی نے ابھی تک خود سے چلنا شروع کیوں نہیں کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے وہ کہتی تھی کہ بہت جلد یہ چلنے لگ جائے گی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہن مناحل کا بہت خیال رکھنے لگا تھا مگر میں کہاں جانتا تھا کہ مناحل میری زندگی کا سب سے بڑا انتحان بن جائے گی مناحل جب چھٹے سال میں لگی تو اس نے چلنا سیکھ لیا تھا مگر وہ لنگڑا آ کر چلتی تھی امی اور ابو نے مناحل کے علاج کے لیے جگہ جگہ دھکے کھائے تھے ان کی تو یہی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مناحل ٹھیک ہو جائے امی اکثر کہا کرتی تھی کہ اس کی یہ معذوری زندگی میں اس سے بہت بڑے بڑے انتحان مانگے گی میرے مخلم میں کسی بھی بچے کے ساتھ دوستی نہیں تھی کیونکہ سب بچے میری بہن کا مزاق اڑاتے تھے اور اسے اپنے ساتھ کھیل میں بھی شامل نہیں کرتے تھے میں تنہا اداس ہو جایا کرتا تھا مگر اپنی بہن کی خاطر میں نے کوئی دوست نہیں بنایا تھا انہی دنوں میں ہمارے گھر کے پچھلے مکان میں نئے قرائدار آ گئے تھے یہ مکان پچھلے چھ سال سے خالی پڑا تھا مگر اب وہاں پر ہمارے پڑوسی آ گئے تھے ان میں میری ہم عمر ایک لڑکی بھی تھی اس کا نام آسیا تھا اس نے مجھ سے اور میری بہن سے دوستی کر لی تھی وہ بہت اچھی لڑکی تھی اس نے کبھی بھی مناحل کا مزاق نہیں اڑایا تھا بلکہ اپنے سارے کھلوں نے ہمارے گھر میں لا دیئے تھے اور مناحل کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اس کے والدین نے اس کا داخلہ ہمارے سکول میں ہی کروا دیا تھا اور یوں میری اور آسیا کی دوستی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی ہم جوان ہوتے گئے اور ہمارے دوستی مزید پختہ ہوتی گئی میری بہن مناحل نے ایفے کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا جبکہ میں اور آسیا ایک ہی کالج میں پڑھتے رہے وہ بہت اچھی لڑکی تھی پتہ ہی نہ چلا کب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ہم دونوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم بہت جلد شادی کر لیں گے مگر ابھی دل لگا کر اپنی تعلیم حاصل کرنا تھی مناحل نے تعلیم چھوڑ دی تو امی ابو اس کے لیے رشتے دھوڑنے لگے تھے آج اس کا پہلا رشتہ آنا تھا تو وہ میرے گلے لگ کر روتی رہی اور بولی بھائی امی کو منع کریں کہ میرے لئے رشتے نہ ڈھونڈے میں بہت چھوٹی ہوں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی میں ہس دیا اور بولا مناحل تم فکر نہ کرو میں لڑکے سے کہہ دوں گا کہ ابھی ہم نے دو سال تک شادی نہیں کرنی میری بہن بے انتہا خوش ہو گئی تھی شان کو رشتے والے آئے تو امی نے دنیا جہان کے لوازمات کا انتظام کر لیا تھا ہم سب بہت ہی خوش تھے امی نے ان کے سامنے چائے پیش کی تو وہ بولے کہ آپ جلدی سے ہماری ہونے والی بہو ہمارے سامنے لے آئیں مناحل جم لنگڑاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو سب کے سب دنگ رہ گئے تھے لڑکے کی والدہ بولی بہن آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی اپاہج ہے امی جلدی سے بولی اللہ نہ کرے کہ میری مناحل اپاہج ہو ہاں بس ذرا لنگڑا کر چلتی ہے باقی تو اس میں کوئی خامی نہیں ہے گھرداری میں بھی پوری ہے وہ عورت بولی سب سے بڑی خامی تو چلتے پھرتے ہوئے نظر آتی ہے آپ نے اگر ہمیں پہلے بتا دیا ہوتا کہ بچی میں نقص ہے تو ہم آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ دیتے ہماری تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی بچی کے نصیب اچھے کرے ہماری طرف سے معذرت ہے لڑکے کی والدہ اتنی کڑوی باتیں کر کے گئی تھی کہ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میری بہن پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور بولی بھائیہ بچپن میں اگر مجھے کوئی لنگڑی کہتا تھا تو آپ اس کو خوب باتیں سناتے تھے پھر آج آپ نے کیوں ان کا مون نہیں بند کیا میں چھپ کر گیا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب بچہ ہی نہیں تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب باتیں ہمیں بڑے سالوں تک برداشت کرنی پڑیں گی اس دن کے بعد منحل کے سیکڑوں رشتے آئے اور ہر بار اس کی معذوری کی وجہ سے انکار ہو جاتا دوسری طرف میں نے اور آسیا نے ماسٹرز کر لیا تھا پھر ہم دونوں نے ایک ہی آفیس میں جواب کے لیے اپلائی کر دیا تھا مجھے تو جواب نہ ملی مگر آسیا کو وہاں پر جواب مل گئی تھی لیکن مجھے بھی نوکری کے پیچھے زیادہ خوار نہیں ہونا پڑا تھا کیونکہ میں نے اپنا ماسٹرز بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا میری بہن پچھلے چھ سالوں سے لڑکے والوں کے ہاتھوں سے ریجکٹ ہوتی آ رہی تھی اب تو وہ بیچارے بلکل ہی نفسیاتی کا کوئی بھی رشتہ لے کر نہیں آئے گا میں اتنا تو کما ہی لیتا ہوں کہ اپنی بہن کو ساری عمر اپنے گھر بٹھائے رکھوں اب وہ رونے لگے وہ بولے کاش بات صرف اتنی سی ہوتی لیکن شادی تو فرض ہے نا جب تک ہم اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں گے تب تک ہم چین سے مر بھی نہیں سکتے میں غصے سے بولا اور جو ہر روز میری بہن مر رہی ہے اب میری والدہ مجھ سے چوری چوری رشتے والی آنٹی کو گھر بلایا کرتی تھی ادھر آسیا کے گھر والوں نے اس کی شادی کا ارادہ بنایا ہوا تھا وہ کہتی تھی کہ جلدی سے میرے گھر رشتہ لے آؤ مگر میں مجبور تھا میری بہن گھر میں بیٹھی بوڑی ہو رہی تھی پھر میں شادی کی بات کیسے کر سکتا تھا میں نے آسیا سے کہہ دیا تھا کہ تم اپنے گھر والوں کو چند ماہ کے لیے مزید روکو ایک دن میں آفیس میں تھا جب امی کی کول آ گئی وہ انتہائی خوشی سے کہہ رہی تھی کہ پرویز بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ تمہاری بہن کا رشتہ تیہ ہو گیا ہے میں امی کی بات سن کر بے حد حیران ہوا تھا میں بولا کہاں ہوا ہے رشتہ لیکن انہوں نے مزید کوئی جواب نہ دیا اور پون بند کر دیا میں نے جلدی سے آفیس سے چھوٹی لی اور خوشی خوشی گھر کی طرف چل دیا گھر میں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک نہائیت خوبرو لڑکا بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ اس کے والدین بھی تھے امی بولی یہ لوگ مناحل کے لیے راضی ہیں میں نے ان کے پاس بیٹھ کر بات چیت کی تو وہ لوگ بہت ہی سلچے ہوئے تھے لڑکے کی والدہ بولی ہر انسان کو اللہ تعالی نے بنایا ہوتا ہے کسی میں وہ کوئی خامی رکھ دیتا ہے تو کسی کو زیادہ سے نواز دیتا ہے ہم کون ہوتے ہیں اس کے ان کاموں میں دخل دینے والے ہمیں مناحل بہت اچھی لگی ہے آپ ہماری طرف سے ہاں سمجھیں اور کسی بھی وقت آ کر ہمارا گھر دیکھ جائے ہمارے گھر میں تو خوشی کے شامیانے بجھنے لگے تھے اگلے ہی دن میرے والدین اور میں لڑکے کا گھر دیکھنے چلے گئے وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے لڑکے کا نام سیف تھا وہ بھی اچھا کماتا تھا میں بولا ہمیں بھی آپ لوگوں کا گھر اور بیٹا بہت پسند آیا ہے میری دلی خواہش ہے کہ یہ نیک کام ہم جل سے جل کر دیں سیف کی والدہ خوشی سے بونی بیٹا تم مجھے بہت سمجھدار لگتے ہو ہم ایسا ہی کریں گے پر سو جمعہ ہے ہم ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیتے ہیں کیونکہ ہفتے کی شب سیف نے بزنس کے سنسلے میں ایک مہینے کے لیے دبائی چلے جانا ہے جہیز وغیرہ کی ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی سیف واپس آئے گا ہم ان دونوں کی شادی بھی کر دیں گے ہم سب بہت خوش تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے اللہ تعالیٰ نے مشکل کے بعد آسانی دی تھی سیف اور مناحل کا نکاح کر دیا گیا تھا میری بہن مناحل بھی بہت خوش تھی وہ میرے گلے لگ کر بولی بھائی میں بہت خوش ہوں کہ مجھے کسی نے تو قبول کر لیا ہے بس اب دعا کیجئے گا کہ سیف مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جائے میں مسکرہ دیا اور بولا اب وہ کہیں نہیں جائے گا ایک مہینہ شادی کی تیاری میں ہی گزر گیا تھا سیف بھی دبائی سے واپس آ چکا تھا شادی کی تیاریاں اروج پر تھیں کارڈ بھی ہر طرف دیئے چاہ چکے تھے میں اور آسیا بھی بہت خوش تھے کیونکہ مناحل کی شادی کے فوراں بعد میرا بھی شادی کرنے کا ارادہ تھا آسیا نے تو اپنا جہیز بھی بنانا شروع کر دیا تھا بارات سے ٹھیک دو دن پہلے سیف کی والدہ ہمارے گھر آئی تھی وہ بولیں سیف کی بہن کی شادی بھی ہم ساتھ ہی کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں کوئی دھنگ کا رشتہ ہی نہیں مل رہا ہم اب تک پر امید تھے کہ کوئی رشتہ مل جائے گا اب جب شادی میں دو دن رہ گئے ہیں تو ہمیں اپنی بیٹی ہینہ کے لیے رشتہ مل گیا ہے مگر لڑکے والوں کے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم سیف کا رشتہ اس لڑکے کی بہن سے کر دیں ہم نے تو صاف انکار کر دیا کیونکہ سیف کا رشتہ تو تیہ ہو چکا ہے پھر ان لوگوں نے بھی اس رشتے سے انکار کر دیا اب سیف کے اببہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے معذرت کر لیں مگر سیف نہیں مان رہا وہ کہتا ہے کہ میں نے شادی مناہل اسے کرنی ہے اب ہم لوگوں نے اس مسئلے کا یہ حل نکالا ہے کہ آپ اپنے بیٹے پرویز کی شادی ہماری بیٹی ہینہ سے کر دیں اس طرح یہ رشتہ اور بھی گہرا اور مضبوط ہو جائے گا میں تو ایک دم سے چیخ ہی پڑا تھا میں بولا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا سیف کی والدہ اٹھیں اور بولیں پھر ہماری طرف سے بھی انکار سمجھیں یہ رشتہ ہم بھی ختم کرتے ہیں آپ کے پاس دو دن کا وقت ہے سوچ لیں پھر ہمیں جواب دے دیجئے گا ہم بارات لے کر آئیں کہ نہ آئیں سیف کی والدہ اٹھ کر جا چکی تھی جبکہ ہم سکتے میں آگئے تھے ہم سب ایک دوسرے سے نظرے چراتے پھر رہے تھے ایک جن ابو میرے پاس آئے اور بولے پرویز تمہاری شادی بھی تو ایک نہ ایک دن ہونی ہی ہے تو کیوں نہ ابھی کر دی جائے اس رشتے سے تمہاری بہن کا گھر بھی بچ جائے گا اور تمہاری شادی بھی ہو جائے گی میں چیخ پڑا اور بولا میں نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا میری بہن مناحل بولی بھائی میری خاطر تمہیں قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا سارا بچپن بھی میرے لئے لڑتے جھگڑتے گزرا ہے اب میں تمہاری زندگی کی یہ خوشی تم سے ہرگز نہیں چھینوں گی اتنا کہہ کر میری بہن کمرے میں چلی گئی جبکہ امی نے اپنے سر سے دوبٹہ اتار کر میرے قدموں میں رکھ دیا تھا وہ بولی میری بچی کو طلاق مت ہونے دو میں بہت مجبور ہو چکا تھا میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا لاچار محسوس نہیں کیا تھا آخر کار میں گھر والوں کے دباؤ میں آ گیا تھا اور سیف کے والدہ کی چال کامیاب ہو گئی تھی میری بہن دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی جبکہ ہینا میرے گھر دلہن بن کر آ گئی تھی ہینا کو دیکھ کر میں حیران ہوا تھا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا ہینا تو بہت خوبصورت تھی اسے تو کوئی بھی اچھا سا رشتہ مل سکتا تھا خیر امی کی طرف سے مجھے بہت سختی سے تاقید کی گئی تھی کہ ہینا کا خیال رکھنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ بہت کم عمر تھی اگر وہ اپنے گھر میں کوئی بات بتا دیتی تو پھر مناحل کی ہی زندگی پر برا اثر پڑنا تھا میں نے ہینا کا گنگٹ اٹھایا تو ہینا کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا میں بولا ہینا تمہیں تو کوئی بھی رشتہ مل سکتا تھا پھر یہ سب کیوں کیا میرے سوال کے جواب میں اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا اس نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں بول نہیں سکتی تب مجھے بڑے زور کا دھچکر لگا تھا ہینا گنگی تھی اب میں سارا کھیل سمجھ چکا تھا منائل اور ہینا کا گھر بسانے کے لیے مجھے اور سیف کو قربانی دینا پڑی تھی میں نے ہینا سے آسیا کی ساری باتیں کر لی تھی چاہتا ہی نہیں تھا وہ چپ چاپ میری باتیں سنتی رہی میں نے اسے یہ سب اس لیے بتا دیا تھا کیونکہ میں اسے کوئی بات نہیں چھپانا چاہتا تھا وہ گوگی تھی ادھر آسیا نے اپنا رو رو کر برا حال کر لیا تھا میں نے اس کے سامنے اپنی مجبوری رکھی تب بھی اس نے میرا یقین نہیں کیا تھا میرا سلوک ہینا کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں تھا شادی کے تیسرے دن سے ہی میں آفیس جانے لگا تھا میں بڑی محنت سے کام کرتا تھا تب بھی میری ترقی ہو گئی تھی میری تنخواہ بھی دگنی ہو گئی تھی اور مجھے آفیس سے گاڑی بھی مل گئی تھی میں اب اپنی گاڑی میں آفیس آنے جانے لگا تھا جب میں آفیس کے لئے نکلتا تو بہت سے فقیروں کو خیرات دیا کرتا تھا میری گھر کے سامنے بہت سے فقیر لائن لگا کر بیٹھ جاتے تھے جب میں آخری فقیر کو خیرات دیتا تو وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا وہ مجھے کہتا کہ جلدی سے اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ تم پر خدا کا آزاب آئے گا اور تم برباد ہو جاؤ گے میں اس کی بات سن کر کانپ جاتا دل چاہتا کہ اسے دھکے دے کر بھگا دوں مگر پھر میرا ڈرائیور کہتا صاحب جی یہ پاگر فقیر ہے اس کی بات پر دھیان نہ دے میں ابھی سر جھٹک دیتا تھا کیونکہ میرے پاس اتنا وقتی نہیں تھا دن یوں ہی گزرتے گئے ایک روز میں آفیس سے جلدی گھر آ گیا دیکھا کہ وہی فقیر دروازے پر ہی بیٹھا تھا مجھے ترس آیا جو ہی جیب سے پیسے نکال کر دینے لگا تو وہ مجھے روک کر بولا میری بات اور سے سن لو اگر تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو برباد ہو جاؤ گے جلدی سے جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور اپنے ڈرائیور کو بھی کام سے نکال دو یہ دونوں ہی تمہاری پیٹھ کے پیچھے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں میرے پیرے و تلے سے زمین نکل گئی تھی فقیر کی بات سن کر میرا دماغ ہی گھن گیا تھا میں نے سوچا کہ میرے سسرال والوں نے ایک تو گنگی لڑکی میرے پلے باندھی ہے اور اب وہ بد کردار بھی ہے مجھے بے انتہا غصہ آ گیا تھا میں نے گھر جاتے ہی ہینا کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی میں بولا میری آنکھوں میں دھول چھونکتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی بے حیاء لڑکی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافیہ مانگتی رہی مگر میں نے اسے چھٹیا سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا امی کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے خوب واویلہ مچایا تھا لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی تھی شام ہوتے ہی میرے بہن منائل اپنے ساز و سمان کے ساتھ میرے گھر آگئی تھی وہ بولی سیف نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا ہے مجھے بے انتہا خصہ آیا اور میں نے سیف کو فون کر کے خوب سنائی تھی میں بولا میری بہن کو تم نے گھر سے کیوں نکالا کیا وہ بھی تمہاری بہن کی طرح بد کردار نکلی اس نے بھی تمہارے ڈرائیور کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے میری بات پر سیف کی تو بولتی بند ہو چکی تھی اب ہمارے گھر میں ہر وقت پریشانی سی چھائی رہتی تھی میں نے آسیا سے رابطہ کیا اور اسے بتا دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے اب میں تم سے شادی کرنے پر رضا مند ہوں آسیا کروئیہ اب بہت بدل گیا تھا وہ بولی مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دو میں حیران تھا کہ آسیا کو کیا ہو گیا ہے وہ تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی یوں ہی اس واقعہ کو دو ہفتے گزر چکے تھے مجھے اب اس فقیر کی باتوں پر شک ہونے لگا تھا کہیں میں نے اس کی بات مان کر بے وکوفی تو نہیں کر دی اس لیے میں نے ابھی تک اپنا ڈرائیور نہیں بدلا تھا کیونکہ میرے دل میں ہینا کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا مگر میں جب جب ڈرائیور کو دیکھتا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی تھی ایک دن میں شام میں اکیلا ہی اپنی گاڑی میں باہر نکل گیا تھا تب وہ فقیر ایک بار پھر سے میری گاڑی کے سامنے آ کر رو گیا تھا میں نے جلدی سے گاڑی رو کی اور شیشے نیچے کر لیے میں بولا کہو آج کیا کہنے آئے ہو وہ بولا لڑکے تم نے اب تک نہ اپنے ڈرائیور کو کام سے نکالا ہے اور نہ ہی اپنے بیوی کو تمہیں اپنے عزت پیاری نہیں ہے کیا میں دنگ رہ گیا میں بولا تم کہنا کیا چاہتے ہو وہ فقیر بولا اپنی گاڑی سے باہر نکل کر آؤ تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا میں جلدی سے فقیر کے پیچھے چل پڑا وہ مجھے ہمارے گھر کے دائیں جانب بنے ایک پڑوسی کے گھر لے گیا اور بولا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میں سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا سامنے میرا ڈرائیور اور آسیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے میں نے اپنے ڈرائیور کو گریبان سے پکڑ لیا اور گسیرتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے گیا آسیا سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا وہ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی میں نے ڈرائیور کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا میں بولا یہ شریفوں کا محلہ ہے تم یہاں کیا بے ہیائی پھیلا رہے ہو ڈرائیور بولا صاحب جی آسیا نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور پھر مجھے بلا کر بہانے بہانے سے آپ کے متعلق معلومات حاصل کرتی تھی میں نے ڈرائیور کو کام سے نکال دیا اگلے دن میں آفیس گیا تو مجھ سے دگنی عمر کے میرے بوس نے اپنی شادی کا کارڈ مجھے تھما دیا اور بولے میری اور آسیا کی شادی ہے تمہیں ضرور آنا ہے مجھے تو صدمے پہ صدمہ مل رہا تھا میں سیدھا آسیا کے پاس گیا اور بولا تم یہ کیا چکر چلا رہی ہو وہ ہس کر بولی اور جو تم نے مجھے چکر دیا تھا اس کا نہیں پتا کیا میں نے کہا دیکھو آسیا میں نے بہت مجبوری میں ہینا سے شادی کی تھی اگر میں شادی نہ کرتا تو میری بہن کا گھر ٹوٹ جاتا تب وہ بولی کہ بس میں نے اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے میں نے تمہارے ڈرائیور کو اپنے جھوٹے پیار میں فسایا پھر اس جھوٹے فقیر کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تمہارا گھر برباد ہو جائے اور تم روتے ہوئے میرے پاس واپس آؤ اب میں تمہارے سامنے تمہارے بہت سے شادی کروں گی اور تم اس طرح روتے رہ جاؤ گے آسیا کی باتیں سن کر مجھ سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا وہ اس قدر گھٹیا نکلے گی کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر گھر آ گیا تھا مجھے ساری بات اب سمجھ میں آئی تھی میں نے آسیا سے شادی نہیں کی تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا میں نے گھر میں کسی سے کوئی بات نہ کی اور ہینہ کو لینے اس کے گھر چلا گیا تھا میں نے ہینہ اور سیف کے سامنے ہار جوڑ دیئے تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی بس کسی سبب میں نے اپنی بیوی پر الزام لگا دیا سیف سخت خصے میں تھا مگر جب میں نے اسے ساری سچائی بتائی تو ہینہ میری بات مان گئی تھی میں نے ہینہ کے والدین سے اجازت لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا کچھ دنوں بعد سیف بھی گھرا کر میری بہن مناہل کو واپس لے گیا تھا اس دن سے میں نے ہینہ کو دل سے اپنا لیا تھا میں اسے بے تہاشیہ محبت دینے لگا تھا جب اس بات کا آسیا کو پتا چلا تو وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اس نے گاڑی اتنی تیز چلائی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ساری زندگی کے لیے اپاہی جھو گئی مگر میرے باس نے پھر بھی اس پر ترس کھا کر اس سے شادی کر لی تھی آسیا کو اپنے کی ایک سزا مل گئی تھی اس واقعے کے بعد آسیا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اس نے یہ دو گھروں کو توڑنے کی کوشش کی تھی ایک سال بعد اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور میں نے اسے معاف کر دیا تھا آج میں میری بیوی اور میری بہن مناہل سب خسی خوشی رہ رہے ہیں